اپنے دل کو بوض حسد تعصب عناد عصبیت سے پاک اور صاف کر لو دل کا مرر جتنا صاف ہوگا اس کی روشنی لارٹین کی طرح اتنی دور جائے گی آج پھول سجانا ہو نا تو پھول کو سجانے کے لیے جو چیز ہم خریدتے ہیں نا اتنا پھول مہنگا نہیں ہوتا جتنا جس میں پھول رکھا جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان کا پھول بھی اللہ دل میں سجانا چاہتے ہیں اور جہاں پھول رکھنا ہے وہاں غلازت اور نالیاں اور نجاستیں ہوں وہاں پھول جو ہے وہ کام کرے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْدُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں بنائی اللہ نے وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ نَا تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں وَلَا كِيَنْدُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں سوچئے اللہ رب العزت کے مبارک نظریں دل پہ پڑھیں اور دل میں اس طرح کی غیرازتیں ہوں اللہ کی نظروں کی توہین ہے کہ نہیں ہے چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ صبح صبح تیاروں کے گھر سے کیوں نکلتے ہیں کہ میرے محترم بھائیوں انسان صبح صبح تیار ہو کے کیوں گھر سے نکلتا ہے بولیں کبھی نہیں تیار ہو کے نکلے ہیں اس دنیا نکلتے ہیں نا لوگوں کی نظروں میں اچھا لگے لوگوں کی نظروں کی اتنی قدر ہے اور اللہ رب العزت کی نظریں جو ہیں مبارک نظریں جب انسان کے دل پہ پڑھیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کس دل کو پاک صاف کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا سیطلو علیکم الان رجل من هذا الفج من اہد الجنہ میرے صحابہ ابھی جو آئے گا نا یہاں وہ جنتی ہوگا سب دیکھ رہے ہیں کون ہے دیکھا دائیں ہاتھ میں کونٹی ہے اور بائیں ہاتھ میں جوتی ہے اور جاڑی مبارک سے پانی کے کترات گر رہے ہیں لوگ دیکھے کیا کہنے لگے صحابہ سبحان اللہ نہ موت نہ قبر نہ حسابوں کے دات جنتی صحابی گھر سے لے گئے تین دن رہے حدیث لمبی ہے قصہ مختصر کچھ ہے بیٹا کیسے آئے تھے کہا راز معلوم کرنے آیا تھا کہ آپ کو جنت کی بشارت میں نہیں ہے آپ عمل کیا کرتے ہیں لیکن تحجد آپ بھی پڑھتے ہیں تحجد تو میں آپ بھی پڑھتا ہوں جو نیکی ہیں آپ کی دیکھیں وہ تو میں بھی کرتا ہوں کوئی نہیں بات نہیں دیکھی فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي جب میں جانے لگا تو انہوں نے بلالیا صحابی کہتے ہیں کہا بیٹا میں آپ کو ایک راز بتاؤں کہا بتائیے کہا جب میں سونے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں لَا أَجِدُ غِلَّن لِأَحَدٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ میں کہتا ہوں اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا دل کو صاف کیا تو مجھے معاف کر دے میں دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھتا اللہ نے جنت کی بشارت دے دے اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِ غِمْرٌ میرے دل میں کوئی کڑن کوئی تنگی اور کوئی گرہ نہیں ہے وَلَا أَحْسُدُ عَلَى أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ عَطَاهُ اللَّهُ اِيَّا میں نے آج تک کسی پہ حسد نہیں کیا اللہ نے جنت کی زمانت دے دی کر سکتے ہیں وعدہ کہ آج ہم دل کو صاف کر کے سوئیں گے حواظ تھوڑے بھائیوں کی آئیں تو جو رب اپنے اس بندے کو جنت دے سکتا ہے وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے نا دل کی صفائی نہیں کبھی چین نہیں اور حاسد پہلے مرتا ہے جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ پہلے جھلس کے مر جاتا ہے بشارہ دل کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سق سے افضل وہ ہے کل صدوق اللسان مخموم القلب زبان کا سچا اور مخموم القلب صحابہ نے پوچھا صدوق اللسان نعرفو فما محموم القلب زبان کے سچائی تو سمجھا گئے مخموم القلب کیا ہے فرمایا التقی النقی اللہ دی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد مخموم القلب ایسا متقی اور صاف سترہ انسان ہے جس کے دل میں گناہ کے جذبات حسد کے جذبات بغاوت کے جذبات کسی کے بارے میں گرہ رکھنے کے جذبات نہ ہوں یہ پوری کائنات سے افضل انسان ہے مخموم قلید مخموم قلید نقید نقید